تو ہلو گائی سب تو اس وقت پر سے کون نئے ویڈیو میں تو آج ہم پر سے کھلیں والا ہیں ایوو کرو تو جیسا تم لوگ نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا تھا پچھلے اپیسوڈ میں ہم لوگ گئے تھے ایک فارمر کو دھوننے بٹ اس فارمر کو دھونتے دھونتے ہماری جندگی برباد ہو گئی تھی پر اس کے بعد ہمیں پتا چلا کہ سیڈو ہیپس کی مطلب ٹیم بھی جگہ پر آئی ہے اس کے میں مطلب لنک دھوننے لنک کا کیا کرے گی بٹ میرے کو جہاں تک لگتا ہے وہ کرو پکڑنے والی ہیں مطلب ان لوگ وہی بات کر رہے تھے کہ ان لوگ کرو پکڑیں گے اور اس کو موڈیفائی کرنے کی کوشش کریں گے اور ایک آرمی بنانے کی کوشش کریں گے سو یا اس کے بعد پھر آپ نے ان لوگ کو سیڈے ہوئے اس کے سارے بندوں کو ہرا دیتے ہیں اس کے مہارانی کو بھی ہرا دیتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں سیدھا آپ ان اس کے اب ہوتے ہیں مینٹل سٹی کے اندر تو مینٹل سٹی کے اندر ہم لوگ کو مطلب آپ نے سارا بات چیز سارے لوگوں سے کر لیا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ جو ریڈ ہے وہ ریڈ ہمیں سب سے اوپر ماؤنٹین کے ملے گا جو بھی ویلکین ماؤنٹین جو عجیب سا ہے اس کے ٹاپ پہ ملے گا اور اس کے ٹاپ پہ ایک اور چیز ہم لوگ کو بتایا گیا تھا کہ اس کے ٹاپ پہ ایک پرائیم کرو ہے پرائیم کرو کہیں تو ایک لیجنڈری کرو تو ہم لوگ کو ایک ایسا لگ رہا ہے کہ آج کے اپیسوڈ میں ہم لوگ کو ایک لیجنڈری کرو بھی مل سکتا ہے تو یا تو سب سے پہلے چلتے ہیں ایرینہ کو ہراتے ہیں اس کے بعد پھر آپ ان چلیں گے سیدھا کیا بولتے ہیں پرائیم کرو پکڑنے یا سیدھا ریڈ کو ہرانے ریڈ کو تو ہرانے ہی اپنے کو تو میرے سارے کے سارے کرو تو ٹھیک ہیں اوکے سو لیٹس کو اب آپ ان جا سکتے ہیں آرام سے بیٹل میں بینہ کسی پرابلم کی اسے میرے فرسٹ پہ نلڈ آ رہا ہے نا تو نلڈ آ رہا ہے تو سمال لے گا اوکے ویلکم ٹو منٹل ایرینہ تینکیو چھے سو پچاس روپیہ لے رہے ہیں کیا ہی بولنا مطلب یا سنو ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں بھٹک ہے ادھر کے لوگوں سے بات کرتے ہیں کیا پتہ اپنے کو کچھ جانکاری اور مل جائے اسے گوڈ آئیڈیا ٹو کیا سٹاک آنا کے آئیٹم بیفور یو کیا سٹارٹ یور میں چوک کے تو بہتا ہے کہ یہ کافی بڑیا آئیڈیا ہے مطلب کسی میچ چالو کرنے سے پہلے مطلب جو بھی سامان ہے آئیٹم اللہبریکن ہے اس کو جما کرکے رکھ لو مطلب شاک کرکا جما کرکے رکھ لو یو کین ریسٹوور جور کرو ہulsive اور ہم Ming seen پیش مال یو کی و outset اس کے بارے ھولچ سامان ہے جو بھی ہو فرم آئیٹم بیچ تلف اسی ül کو ہلا ہ Gud который 제가 ج bona اور ہلا آئیٹم بھیج لمسو کرتے ہیں ارینہ اینٹ بٹ کیا الڈر in order of qualified the coliseum اوکے تو اب مرک کا کرنا ہے صرف ارینہ کو حرانا ہے اور اگر کو حرانا ہے مطلب اپنے کو بھی اس کو ہرانا ہے نا میں نے اپنے بیج میں چکھے ایک شوال میں اپنے کو کسی بیج میل چکے ہیں مرکو لگ رہا ہے کہ ایس کا ایک بیج ہے مطلب یا دو بیج میں مطلب بیچ کا گیپ خالی ہے سو میں وہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی اپنے کو سائیڈ والا پیس ملے گا تو اپنا زیڈ بن جائے گا زیڈ سے جی نیت مطلب آپ زینت میں ہیں تو زینت ہی بنے گا اور بیچ کا پیس ملے گا کی نہیں ملے گا وہ تو اپنے کو آگے پتہ چلے گا ملون کے بریڈ ویل بھی دا ویکٹر ٹوڈے اوکے تو ملون بیٹ جو بھی عجیب سا ہے وہ ویکٹری کیا مطلب جیتا اوکے تو اس نے مطلب کہیں تو اس کے کہانیوں کے بارے میں اور یہ ایسی کہیں تو مطلب اپنے دماغ کے حساب سے اس نے جو بھی اوکے کی بارے میں پتہ لگایا ہے اوکے تو اس کے ٹیکنک میں بول رہا ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہے اوکے تو بولتا ہے کہ میں اس چیز کے لئے کافی زیادت ہے ٹائم سے انتجار کر رہا تھا بات لگتا ہے میں فائنیلی ریڈ ہو چکا ہوں ٹھیک ہے بھائے ریڈی تو ہو چکا ہے بات میرے کو جانا کہا ہے اوکے تو دوسرے سائیڈ جانا ہے میرے کوئی لگتا تو ہے اوکے تو یہ لانڈا تین بار ہار چکا ہے پھر بھی یہ واپس آیا ہے کیا بات ہے اوکے تو بولتا ہے کہ آج میں بدل گیا ہوں ٹھیک ہے بھائی سب تین بار ہارنے کے بعد کون بدلتا ہے مطلب یا کہہ سکتے ہوں اس کا لیول اپ ہو گیا ہوگا مطلب ہار ہار کے بھی لیول اپ ہو جاتا ہے کبھی کبھی بار کیا بولنا میرے ساتھ تو ایسا ہوا ہے تو کیا بولنا اوکے سو آئی ٹھنک سو اس کے اوپر یہ اپنے کو بیٹل کرنا ہے فوکس 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 اوکے دھیان دو دھیان دو اور دھیان دو اوکے بٹ دھیان دے کے کیا کریں گے انکل یہ تو بتا دیے ہوتے آئی دو یو ٹھنک یو ٹھنک بیٹ می اوکے تو تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے ہرا پاؤ گے اب میں ایسا ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتا بکس اس میں کافی بندے کافی جیدہ خطرناک ہیں سو یا ہاں آئی ایم کیا جوئی سی یو بیٹر ریکنائز اس اوکے تو بولتا ہے کہ میں جوئی سی ہوں مجھے یاد رکھنا ٹھیک ہے بھائی یاد رکھ لیں گے بات مجھے نہیں لگتا کہ یہ پاورفل اپنے سامنے ہو پائے گا بکس اپنے پاس دو وارٹر ٹائپ کیا بولتے ہیں کرو ہیں سو اپنا ایڈوانٹیکس کائنڈ آف جادہ ہے بیٹل میں مطبق کہیں تو اوکے ویلکم ٹو ارینہ پلیس گو تو یور سٹارٹنگ پوزیشن اوکے سو سب سے پہلے آیا ہے یہ پٹلا جیسن لڈن نے ٹائم ٹو ٹیسٹ مائشت رہے ہیں تو اوکے تو میرا طاقت دیکھنے کا ٹائم آ چکا there will be a four battle اوکے تو اس میں بھی چار بیٹل ہوں گے پہلے تو تین بیٹل ہوتے تھے سو یا بٹ ٹھیک ہے چار بیٹل ہیں no problem win all the four which in a heart ٹھیک ہے بھائی مجھے پتا ہے چار بیٹل جیتیں گے اس کے بعد ہی پھر ہم نے آکے ہیں تو winning prize ہم لوگ کو ملے گا three two one and zero let's go بنتے ہیں ہیرو اوکے اس کے پاس کون کو ان سے اپنے کو کرو دیکھنے کو ملیں گے یا نہیں دیکھنے کو ملیں گے مجھے لگتا ہے maximum یہ فائر ٹائپ استعمال کرے گا of course تو اس نے فرنس سے شروع کر تو آپ ان سیدھا کرتے ہیں ہریکن ہریکن سے ای ٹھیک سو الگ بھک تو اس کا ہیلتھ چلی جانا چاہیے بکاوز فرنس پورا کی پورا فائر ٹائپ ہے that's why تو کافی صحیح اوکے سولیٹ اس نے بلایا بھائی سولیٹ تو ڈائر ٹائپ ہے ہم تو یہ تھوڑا سا پرابلم ہے اوکے میرے پاس ایک دوسرا اٹائک اس کو ٹرائ کر کے دیکھتے ہیں جو حالی میں سکھا تھا اس نے اوکے سیڈو سٹرائک ٹھیک ہے کچھ خاص ڈائمیج نہیں دیا میرے کو جہاں تک لگا تھا کہ اچھا خاص ڈائمیج دے دیگا پر ٹھیک ہے ای ٹھیک ہے تو اپنا فارنس کافی جیدہ ایڈوانٹیج میں رہے گا میرے کو جہاں تک امید ہے مطلب یا اوکے سو چالو کرتے ہیں سیدھا اپنے کونسی گریٹ سے کونسی گریٹ آئی ٹھیک سے اس کی بات لگا سکتا ہے اوکے اس نے ریسپریٹ کیا بھر ٹھیک ہے تو اس نے اپنا گھٹا لیا ہے تو اپنے جیتنے میں زیادہ پرابلم نہیں ہوگی اوکے اوکے کافی سہی کافی سہی لاؤنڈے کافی سہی اوکے سو نیکسٹ کیا اس کا نیکسٹ اس کا فرنس 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 کرتے ہیں کیا افکوس آپ جیت جائیں گے بھر بھی اوکے تو فلیم سٹرائی کرتے ہیں ایسے فائر کے اوپر فائر آپ ایجیلی جی سکتے اپنا فرنس جیادہ طاقتور اوکے میٹیور لیٹس گو کافی اوڈیا 48 کڑا جو اس کو ایلٹیمیٹ اٹیک سکھایا تھا میٹیور ساور ٹائپ پیچھے اپیسوڈ میں کافی اٹیک لگ رہا بکوز نام میں کافی بڑی پول لگ رہا بٹ ٹھیک اس کو اپنے ٹرائی نہیں کیا سو نہیں کہہ سکتے کہ اچھا ہے کی نہیں سو یا آپ ریڈ سے لڑتے ٹائم ٹرائی کریں میٹیور ساور ریڈ بھی فائر ٹائپ استعمال کرنا چھئے تو بٹ فائر ٹائپ استعمال کیا ریڈ تو اپنے کو پرابلم ہو سکتا بڑتی کہ فیلال کو ہرانے میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ریڈ نہیں سکتا مطلب یا اس کا آخر کرو بچا ہے اوک سو ای کام ہونا تو چاہیے اوکی کافی سی ڈیم ہوگی کو برننگ کر رکھا ہے اپنا ڈیس ایڈوانٹج ہے بات اپنا براون سے اس کو ٹھیک کر لیں گے ٹھیک ہے بڑھ اپنا ڈیفیس بھی بھی بھائی کونسٹرک لگائی نہیں یار کونسٹرک لگ جاتا تو اس کا کام بن جاتا بات ڈیگ ہے ابھی ابھی آپ اس کو ہر سکتے ہیں بس اپنا کرو کی حالت نہ بگڑے اوکی سینڈ اٹیک کرتے ہیں 27 کافی صحیح اور یہ بندہ ہار چکا ہے میرے صاحب سے جہاں تک میرے کو لگتا ہے اس کا آخر کرو تھا اوکی بڑیا تو اپنے جیسن کو ہرا دیا let's go i need more training of course بھائی ترکو training کے ضرورت ہے مطلب یا تب میرے کو ہرا پائے گا let's battle again sometime اوکی تو ہم دوبارہ battle کریں گے بعد میں سائد کریں مطلب یا میرا mood نہیں بھائی اس میں battle کرنا بوال لینا ہوتا بھائی بھائی بار بار ایسے خطرنا خطرنا بندے مل جاتے نا کہ تمہاری وات لگا دیتے اوکی go to your starting position and next match will start اوکی let's go اگلا ہے اپنے i can addage اوکی اوکی اسی موقع کا میں انتجار کر رہا تھا اوکی this is the second match of the competition now prepare yourself to match is about to begin اوکی سر ہم لگ تیار ہیں بس تم اپنا match چالو کرو 3 2 1 let's go اوکی 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 یہ وہی بندہ بول رہا تھا میں کافی time سے انتجار کر سو یہ بولے تو فائر ٹائپ ہے تو اس کے اوپر اپنا water اٹیک کافی صحیح ہو بھائی سب اس کے پاس سارے پیو مطلب تو فائر ٹائپ ہے سو آپ تھوڑا بہت advantage میں رہ سکتے لون ڈو اپ اپنے advantage میں جا سکتے ہیں سو یا اوکی بڑی بڑی مانے recover کر لیا بھائی نہیں تو مار گیا تھا بھائی بول او poison کیسے ہوا امار کو یاد نہیں ہے poison یہ کیسے ہوا اوکی ٹھیک ہے burning damage کر دیا بھائی 22 damage poison تو ہٹ گیا بھائی 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 اس میں ایک سے ایک عجیب سے چیزیں ان لوگ ایفیکٹ ہی لگا لگا کہ ہرا دیتے ایسے ایسے ایفیکٹ لگائیں گے بس بھی ہو جاؤ کی کی بھول اس میں تمہیں جیتنا ہے تو بھائی تمہیں ایفیکٹ کیسا ہرا لینا پڑے گا اور اپنے کیا بھولتے ہیں اپنے نل ڈال رہا بھی حالت بگڑی ہوئی اپنا ہائی راجی اوپر بھی فائر ایفیکٹ لگا ہو ہے اپنے ہار سکتے میرے ایسے فیل کیوں آر رہا بھائی میرے مطلب کیا بولو اوکی برننگ ڈامیج نہیں ہو نا اوکی میرے ساتھ برننگ ڈامیج اب تک کھڑ جانا چاہی اوکی بھائی برننگ ڈامیج ہے یار کیا بولو کیا بیگار بھائی واتر ٹائپ کی اوپر برنی ڈامیج ہو رہا بھائی کچھ بھی بھائی کچھ بھی اوکی سکتی کا ڈامیج کافی سہی کافی سہی آلٹیمیٹ ہونے باوجود ٹھیک ٹاک ڈامیج نہیں دی رہا مطلب میرا لیول ان لوگ سے زیادہ یار میں سکسٹی لیول کو ڈامیج نہیں دی رہ تو یہ میرا کافی زیادہ عجیب لگ رہا بٹ کیا بول اس گیم کا کوئی سنس نہیں بنتا لیول کا میں تمہارا لیول کتنا بھی بڑھ جائے سامنے وات لگائے گا بہت زیادہ عجیب لگا میرا برنیگ کیا بول مدب کیا بول تو سکویٹ کرتے ہیں اوکی رینج او ڈامیج دی رہا ڈامیج رینج اف ڈامیج 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 اٹیک پڑ رہا ہے کیا بول مدب لیٹرل کیا بول بھائی اوکی سو اس کا نیکس کون سا ہے ویل کین بھاگ گیا بھائی اس بھائی مل رہا بھائی بھائی چانس اکٹیویٹ کر رکھ بھائی چانس 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 بھائی نورمال اٹائک مل اٹائک بھائی اٹائک اپنی نکلے 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 دنگ بھائی دوبارہ ملے تو یہ چیز کافی جیدہ آلگ ہوگی بھائی کیونکہ تیار لیول زیادہ ہوگا بھائی پھر بھی اس نے اپنے کو کافی خطرناک وار اٹک کر دی اور ہماری وار لگا دی تو کیا بولنا مطلب اپنے مین بندوں کو ہرا دیا بھائی ہائی راجہ کو مار دیا بھائی تو اپنے اگلے میچ کے لیے تو اپنے بول تو پوری تیار کر لے ایو اگر کے اوپر دیکھتے بھائی اس نے کیا پلان تیار کیا ایو اگر بھائی بچے کو ایو بن بھائی بچے لو کھا سی ایو بھائی 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 اپنے سب سے پہلے کرو کو بھائی اچھا بھائی اپنے اپنے کو سی فا اور بھائی اپنے پاس اپنے کافی زیادہ لو چاہ ہے مطبعہ کیا کر سکتے اپنا اپنے اپنے ویسی بار لگا دے گا اپنے وہ پوسر یو کرنا پڑے گا اپنے سو بار بار سو سو کر رہا سو سمجھ نہیں پا رہا رہا اپنے سو بار بار سو کر رہا اپنے سو بار کوئی نہ کوئی اس سو س س بتا کہ میں بہت پڑھائی کی اور بھائی سمجھ برننگ کیسے ہو گا یا what the heck برننگ کیسے ہو کی انفرنو یہ کون سا ڈیمج ہے بھائی سب یہ کون سا عجیب سا اٹک ہے بھائی میرے چھہیے تھا چاہی یہ میرا سکھے گا دیکھنے میں کافی صحیح رہا اپنے سو اپنے سکو سترائک مارتے مارتے سترائک دینا تو چھہیے 25 کام ڈیمج میں وارٹر ٹائپ ہو کر فائر ٹائپ کے سامنے ہار رہا ہوں کیا ہی بولنا اس سے زیادہ بیجیتے کی بات اور کیا ہی ہوگی مطلب کچھ بھی بھائی کچھ بھی کیا ہی بولنا اوکے سو یہ استعمال کر لے کیا یا یہ استعمال اب بھی بھی اس کو ہی کرتے ہیں ایسے بھی اپنے چانسے سے اب بھی بھی جیتنے کے مرکو جہاں تک امید ہے آپ جیت سکتے ہیں اب باقی کا پتہ نہیں مطلب یا امید تو رکھا ہوں امید تو ہی دنیا کائم ہے سو امید رکھنا جروری ہے چاہے لمبا بیٹل چلا جائے اوکے بھائی مرزا بھائی سٹرائک لٹس گو اوکے کچھ ڈیمیج ہی نہیں ہوا بھائی یہ عجیب ہی ہے ان لوگ کتنا برننگ ڈیمیج کر رہے ہیں مرکو جہاں گصہ آ رہا ہے برننگ ڈیمیج پر برنگ ڈیمیج بھائی کوئی اور اٹیک نہیں آتا ان لوگ کو ان لوگ کی ہر چیز سے میرے کو ڈیمیج نہیں مل رہا بھائی جتنا برننگ سے ڈیمیج مل رہا ہے کیا ہی بولو میں تو کیا ہی بولو میں اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی تو کر لے بھائی وارٹ لگا دے میری ہری کینسے اس کی وارٹ لگ جانے چیئے بھائی اوکے ستر کا ڈیمیج بھائی کیا بچ رہے بھائی ان لوگ کے اچپی اے مجاگ ہے میرے اوپر ان لوگ کا اٹیک الٹا زیادہ ڈیمیج ہو رہا ہے پتہ نہیں کیسے وہ سمجھ ہی نہیں آرہا ان لوگ کا اٹیک اٹھا زیادہ میرے اوپر کیسے ایفیکٹ ہو رہا ہے جبکہ میں وارٹ ٹائپ ہوں اور ان لوگ فائر ٹائپ ہیں اندھا کچھ بھی بھائی کچھ بھی اوکے سو اب کیا کر سکتے ریکووری کر سکتے اوپ کاؤس کیونکہ آپ ان برننگ میں ہے اور ہماری وارٹ ویسے آٹومیٹک لگتی رہ گی ہو چاہے اپنے کو مارے یا نہ مارے اور تب یہ کونفیگریٹ اوکے ٹویٹی سیون کا ڈیمیج اور بیڈلی برن وات دہ ہیک بھائی صاحب وات دہ ہیک ٹھیک ہے اپنے کو دوسرے کرو کو اپنے جندہ کرنا پڑے گا مجھے نہیں لگتا کہ یہ سمحال پائے گا اپنے کو ہائیڈراجہ کو بلوانا پڑے گا سو سیفہ اپنے کو کوئی پروبلم نہیں ہے اس بار آپ نے جیتے گا بکاوز اپنا ہائیڈراجہ آ چکا ہے واپس سو اپنے کو کوئی پروبلم نہیں ہونے والا اوکے سو بیک میں سیدھا چلتے ہیں سیفہ آرب میرا آرب ختم ہو رہا ہے بھائی میرے کو خریدنا پڑے گا پھر سے کیا بکواس ہو رہا ہے جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہا ہوں اسے میں کتنا بھی لیول اپ کر لوں میرا کچھ فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے مطلب لیٹرلی لیول اپ کا کچھ فائدہ ہو ہی نہیں رہا سامنے والا تمہاری بات لگا ہی لگایا رہا ہے مطلب اپنے اس میں اور میرے میں کتنا جیادہ لیول کا ڈیفرینس ہے میں سکسٹی لیول کا ہوں وہ پورٹی سیبن کا ہے بٹ پھر بھی میرا اٹیک اس کے پر ایفیکٹ نہیں ہوگا دیکھ لینا اوکے ہریکن سکسٹی نائن کا ڈیمج کتنا پاورفل ہوگا جب انہی لوگ اتنا کم لیول ہونے کے باوجود اپنے کو اتنا خطرناک ٹکر دے رہے ہیں سو آخری والا کتنا جیادہ پاورفل ہوگا تمہیں خود ہی سوچ لو اوکے کوئیک سینڈ ٹھیک ہے بڑیا سو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ان لوگ کو میرے کو ہرانے میں اتنی وارٹ لگ رہی ہے تو ریڈ کو ہرانے میں کتنی وارٹ لگے گی بھائی مطلب یہ ریڈ کے بچے تو اور جیادہ خطرناک ہوگا مطلب چاہے اس کا لیول میرے سے کم ہوگا بٹ آفکوس وہ ڈیمج جادہ دے گا پتہ نہیں کیسے دے گا بٹ دے گا پتہ نہیں اس گیم کا کیا وصول ہے کہ تمہارا لیول کتنا بھی بڑھ جائے تم کو ڈیمج ملے گا ہی ملے گا عجیبی وصول ہے مطلب کچھ بھی بولے تو کچھ بھی اوکے ٹھیک ہے بھائی میٹی اور ساور کیا اپنے براؤن سے کر کے اپنا ایچ پی اور ڈیفنس بڑھا لیتے کہ اگلا اٹیک اس کو آپ نے کو کم ڈیمج دے مطلب لوگ برننگ کریں گے تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے مطلب یا مطلب لوگ دیکھا پھر سے برننگ پتہ ہے بھائی اب کتنا برننگ کریں گے بچے کی جان لوگ ہے کیا برننگ کر کر کے مطلب جلا جلا کے مار تو بھائی اوکے کھوکسینڈ اوکے تو اس کا آخری کرو تھا اور اپنے اس کے سارے کرو کو ہرا دیا اوکے ہائیڈر آ جاؤ گا سکسٹی وال لیول کا لیٹس گو مجھے اس لیول کا کوئی مطلب نہیں ہے اوکے تو بلتا ہے کہ میں دیکھ نہیں پایا کہ وہ آرہا ہے اوکے بٹا ایسا کیا دیکھ نہیں پایا بھائی وہ تو بتا دیا ہوتا اوکے تو مجھے لگا کہ میں پورے طرح سے تیار ہو چکا ہوں اوکے تو بلتا ہے کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ ابھی میرے پورے ٹیکنکس تیار ہیں بک کے لیے سو یا تو آئی تنگ سو یا اور بندہ جانے والا پڑھائی لکھائی کرنے والا پھر سے ہمارے جیسے بندوں کی وات لگائے گا جو صرف لیول آپ کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کیا ہی بولنا اوکے پلیس گو ٹو یور سٹارڈگ پوجیشن اوکے سر یہ آخری میچ ہے ہمارا اب یہ ہے پیٹی پیٹی سے بھی آپ ان بات کیے تھے پرائز ملے گا سو گوڈ لک ناو پرپیر یور میچ اوکے لیٹس گو بھائی یہ میچ اپنے کو کسی طرح بھی جیتنا ہے کچھ بھی ہو جائے مطلب یا پوسن استعمال کرنا پڑے لوسن استعمال کرنا پڑے کچھ بھی استعمال کرنا پڑے اپنے کوئی جیتنا ہی جیتنا ہے اور اس کے پاس آئی تنگ سو چار کرو یا پانچ کرو ایڈونڈ نو میرا فوکس نہیں کیا بھائی تنے پاس کتے کرو ہے کہاں سے دیکھتے ہیں بھائی اوکے تو کونفیگریٹ کرتے ہیں وہ انفرنو کرے گا اپنے کو برننگ ڈیمیج وہ بھی دے گا آپ ان بھی برننگ ڈیمیج دیں گے بھائی کیوں نہیں دیں گے مطلب یا آپ فائر کے اوپر فائر استعمال کریں گے مطلب کچھ زیادہ ہی میرا دماغ خراب ہو گیا that's why فائر کے اوپر آپ فائر استعمال کریں گے اپنے مارے جائیں اوکے سو فینکس فائر بھائی صاحب بس 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 کر لو انڈی بس کر بہت زیادہ ڈیمیج دے دیا اوکے اس نے بیڈلی برن کر دیا میرے کو بٹ میں نے آلریڈی اس کو کر رکھا ہے تو میرے کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا سو یا فینکس فائر کافی سی ایس پی ریکوار ہوگے اور اپنا اٹیک بھی بوشت ہوگے تو آپ نے اب اس کو ہرا سکتے ہیں مرے کو جہاں تک چانسز لگ رہا ہے سو فلیم تھروور لیٹس کر رہا ہے بھائی بلیز ویچ سے اپنے صاحب نے اتنا کچھ خاص ایفیکٹ دے گا نہیں بٹ فلیم تھروور اس کو کافی سا ایفیکٹ دے گا اوکس 54 کا ڈیمیج بھائی یہ فائر ٹائپ کے پر فائر ٹائپ استعمال کرو جیادہ فائدہ ہے پتہ نہیں کیوں مطبع لیٹریلی جیادہ فائدہ ہے پتہ نہیں ایسے اتنا جیادہ ڈیمیج بٹ ٹھیک ہے اپنے اس کو ہرا دیا کسی بھی طرح بٹ فلیال بہت جیادہ کومیڈی کر لیا ہائیڈ راجہ کو بلا لو بھائی مطبع ہر بار وہ سٹریٹیجی کام نہیں آتی تمہاری وات لگ سکتی دوبارہ سو اپنا ہائیڈ راجہ ایدھر سے سمحل لے گا اوکی تو یہ راک این فائر ٹائپ ہے تو ایدھر اپنی جیادہ ایڈوانٹیج میں بکاوز اس کا دونوں ٹائپ اپنے سامنے کسی کام کا نہیں اور وہ لونڈا جیادہ چالو نکلا اوکی ٹھیک ہے چالو لونڈے وہ چالو انکل ہے وہ لونڈا نہیں اوکی ایک اس کے پاس ایک اور ویلکین اوکی ٹھیک ہے بھائی دو دو ویلکین اوکی جندگی برباد کرنے کے لئے دو دو لے رکھا یہ لونڈا مطبی اہم جیسے بندوں کی وات لگانے کے لئے لے رکھا ہے اوکی 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 ٹھیک ہے یہ ایس پروٹوشن کیا تھا ایڈون نو بڑھ ٹھیک ہے اوکی قوی سینڈ 49 کافی سی کافی سی اوکی اٹھرا کا ڈیمیج دی رہا ہے اس کا پڑ آپ ڈیفینس آن کی ہیں اپنے کو اتتا پروبیم نہیں ہوگا سو کون سیکٹ 15 ڈیمیج چھیک ہے اپنے بس اس کو ہرا لے اپنے ڈیمیج سے بھائی ہمیسہ ہر کوئی فائر ٹائپ وارٹ ٹائپ کی وارٹ لگا رہا آجی بھی چل رہا بھائی گیم آجی بھولی تو آجی بھی مطبع ہمیسہ وارٹ ٹائپ ٹائپ کی وارٹ لگاتا ہے بھٹ اس میں کیا بھول نا فائر ٹائپ وارٹ ٹائپ کی وارٹ لگا رہا رہا آجی سو لونڈا چالو نکلا مطلب اف کھوس جانتا تھا کہ یہ کرنے والا ہوں اس نے اپنا کروی سوچ کر دی اپ ٹھیک ہے اوکی سترہ کا ڈیمج آپ مجھو لگتا برنگ سے مارے جائیں گے کتھ بکوا سے بھائی برنگ سے مارے گئے بھائی اس سے جیزا گھٹیا ڈیمج کس کو ملا ہے کیا بول آجی سو سکوٹ کرتے ہیں اب یہ اٹیک ہے اپنا سارا جو اپنے کو بچا سکتا ہے اوکی پھر سے سکوٹ یہ کافی صحیح ہے بھائی کہ اپنا سکوٹ اپنے کو بار بار مل رہا ہے اپنے کو اتتا پرابلم نہیں ہو رہا ہے اپنے کو اٹیک سپیم پر کرتے جانا سپیم پر سپیم اپنے کو کو پرابلم نہیں ہوگا جیتنے میں جہاں تک امید ہے اوکی 46 پھر سے کافی صحیح اوکی اس کا اٹیک کافی زیادہ میس ہو رہا ہے اپنا فائدہ ہے اوکی بار سلام ٹھیک ایک اور سکوٹ اور اس کا کہانی خلاص دیکھ اپنا تو رینج افر سکو اس نے اپنا ultimate exploitation استعمال کیا کچھ اٹیک تھا آکی سکوٹ بارننگ ڈیمیج میرا سب سے یعنی موڈ خراب کر دیتا ہے سامنے والا برننگ 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 دیتے چلے جاتا بولنا دیکھ رہے ہو جتا میرے کو اس سے ڈیمیج نہیں ہوتا اس سے ڈیمیج ہو جاتا اور میرا ہیلتھ بھی اپنے آپ کو ریکوبر نہیں کر سکتا بکاوز میرے پاس ابھی وہ ہے نہیں کیا وہ تیری جنریشن والا اپنا ایبیلٹی اوکے سو اپنا آپ جیتنے کا چانسز ہو گیا جیرو بٹا سنناٹا مطلب کیا بولا اپنا جیتنے کا چانسز نہ کے برابر ہے بکاوز اپنے پاس اب کوئی بھی واتر ٹائپ نہیں بچے مطلب میں چاہوں تو ریوائب کر سکتا اور میں ریوائب کرنے ہی والا ہوں بکاوز میرے کو ریسک نہیں مانگتا ہے بلکل ریسک نہیں مانگتا ہے سو سیدھا چلتے ہیں اپنے فینکس ڈراؤپ پہ اور فینکس ڈراؤپ سے سیدھا کرتے ہیں ہائیڈراجو کر لیتے ہیں کیونکہ ہائیڈراجو کافی سی ٹک رہا تھا بکاوز اس کا ایچ پی والا ریکوبر کا مووو نہیں تھا دیکھ سو اپنے ہار گئے اوکے اوکے ٹھیک ہے سو اپنا ایک لانڈا اور مارا گیا بہت ٹھیک ہے اس کا بلیدانی خالی نہیں جائے گا اپنا ہائیڈراجو بکاوز آ چکا ہے اور ہائیڈراجو ایٹھنگ سو اس کو سمحال سکتا ہے میرے کو جہاں توک امید ہے بکاوز امید کے سوائے اور کچھ نہیں کر سکتے بکاوز کچھ بھی ہو سکتا ہے وائز گیب میں کچھ بھی ہو رہا ہے تو کیا ہی بولنا کچھ بھی ہو سکتا ہے کیا بولو مطبع کچھ بھی ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے سامنے والا دیکھ رہو آتے ہی پائر ڈائمز دے دیا مطبع یہ لانڈا بھائی چالو ہے کیا بولنا اوکے سو اس کو پر کرتے ہیں کوئک سینڈ اوکے لٹس گو چلو ایک تو مارا گیا اب بس اس کا آخری والا بچہ ہے جس کا میں نے کافی زیادہ ایس پی لوگ کر رکھا تھا اوکے سو اس کو حریکن اس کی بات لگا دینی چھئیے اوکے آجا بھائی نیکسٹ والے والکینڈون اس کا ایچ پی آلریڈی کم ہے سو حریکن لٹس گو اوکے سو اس سے یہ مارا جا سکتا ہے اور نہیں مارا گیا تو بات یہ لگ ہے افکوس نہیں جائے گا بھائی کیسے اتنا آسانی سے مارا جا سکتا ہے تم کتنے بھی بڑھی ہاں وارٹر اٹیک کرو وہ بچے گا ہی بچے گا مطبع کیا ہی بولنا اوکے سو اپن نے سارے بندوں کو تو اس کے حرار لیا اور چاروں بیٹل جیت لیا تو اوکے سو اپن نے ارینہ جیت لیا مطبع کیا ہی بولنا ہوں میرے کو امید نہیں تھی کہ میں ارینہ جیت پاؤں گا بھائی اتا خطرناک بیٹل اوکے تو بولتا ہے کہ میں اپنی ہار منجور کروں گا کہیں وہ بڑھی ہاں میچ رہا تو تو افکوس یہ کہنا چاہتے ہیں یہ بڑھی ہاں میچ تھا بھائی یہ بڑھی ہاں میچ نہیں تھا بھائی میری وارٹ لگ گئی تو تم کافی زیادہ تو تم اس جیت کے حق دار ہو تو تم اس جیت کے حق دار ہو تو انہوں نے مطلب کہیں تو پورے میچ میں تباہی مچا دی اور ٹاک پہ آئے تو پرامیس کے نام پہ ہمیں ویڈ لنک کے دیا بھائی سب اتنا خطرنا ایک بیٹل کرنے کے بعد ایک لنک ملائے کیا ہی بولنا اب اس سے بکواس چیز کیا ہی بولنا میں تب کچھ اپنے کو بڑھیاں چیز دے دیتے ہیں بات ہر بار اپنے کو ایک بکواس چیز دے دیتے ہیں جیتنے کے بعد بات ٹھیک ہے تو اپنے کو اگلا کیا کرنے کا ہے ایسوٹ ٹیسٹ مائز کی ایٹماؤس ایرینہ اوکے تو وہی میں سوچ رہا تھا کہ ایک اور ایرینہ ہونا چاہی ہے ابھی ایٹماؤس ایرینہ بچا ہوا ہے اوکے سب سے پہلے اپنے کو ہیل کرنا ہے اپنا ایوکر اس کے بعد سیدھا چلنا ہے اپنے کو کیا بھولتے ہیں اس عجیب سے پہاڑ پہ چڑھنے کی کوشش کرنی ہے اس پہاڑ پہ چڑھنے کے بعد اپنے کو ملے گا ادھر کا ریڈ اور ریڈ کے اپنے کو ایک پرائیم کرو بھی ملے گا مطلب جہاں تک ان لوگ نے کہا تھا کہ پہاڑ کے اوپر تمہیں ایک پرائیم کرو بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے تو ساید اپنے کو مل جائے کوئی پکا پتا نہیں بھر ٹھیک ہے فیلحال کے لئے تو ادھر سے نکلتے ہیں اور سیدھا چلتے ہیں پہاڑ کے طرف اور دیکھتے اپنے کو کیا پتا وہ ملتا ہے کی نہیں ملتا ہے سو لیٹس کو ریڈ کو ڈھوننے کے چکر میں ہماری جندگی کی بات لگنے والی ویسے میرے پاس فلای اٹیک ہے نہیں سو یہ کائنڈ آف پرابلم ہے فلای اٹیک ہے اسے میں کیسے سکھوں گا میرے پاس کوئی فلاائنگ ٹائپ ایوک اور سوری یہ ہے فلاائنگ ٹائپ بٹ اس کے پاس ہے کیا اس کے پاس گلائیڈ ہے اور رائیڈ ہے سو یہ کائنڈ آف پرابلم ہو رہا ہے مطلب میں گلائیڈ استعمال نہیں کر سکتا میرے کو فلاائی چاہیے دے گا بھینا فلاائی کے میرا کام نہیں بنے گا سو یہ تھوڑا سا پرابلم ہے مطلب لیٹرلی تھوڑا سا پرابلم ہے سو اپنے کو رائیڈ پہ جانے کے لئے تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے کہ آپ رائیڈ کے پاس کیسے جائیں گے یہ تھوڑا عجیب ہے مطلب اس نے کہا تھا کہ دلی سے تم فلاائی مار ہوگے تو تم رائیڈ کے پاس جا سکتی ہو سو ای ٹھنگ سو میرے کو اور لیول آپ کی جرورت پڑے گی بکاوز میرے کو فلاائیڈ سکھنا پڑے گا سو یہاں مرکو لگ رہا ہے کہ مرکو اور لیول آپ کی جرورت ہے مرکو جہاں تک لگتا ہے اب اس میں فلاائی ملتا ہے کی نہیں ملتا اب وہ تو پتا نہیں بڑھ ٹھیک ہے ان لوگ بول رہے تو آئی ٹھنگ سو ملتا ہی ہوئے گا اوکی ٹھیک ہے ایک بڑی ہاں سا کرو بٹ مرکو جو نہیں چھئے سو کیا کرتے آج کے پیسٹ دری اینڈ کر دیتے بکاوز میرے کو ایکچول میں ہی نہیں پتا کہ فلاائی ملتا ہے کی نہیں ملتا مجھے وہ ایسے تم لوگ بتا دو کہیں تم لوگ پتا ہو تو کہ ای وکر میں جیسے آپنا کسی بھی ایر ٹائپ کو ایوالب کیے سو اپنے کو فلاائی والا ملے گا کی نہیں ملے گا ایبیلیٹی وہ مل جائے تو فائدہ ہے مطلب نہیں تو پھر میرے کو دیکھنا پڑے گا کہ کیسے آپ نے کو ریڈ کے پاس جانا ہے بکاوز ریڈ ہے پہاڑ کے اوپر اور پہاڑ کے اوپر آپ نے اڑکے جا سکتے ہیں ایسا تو جا نہیں سکتے سو یا سو کیا کرتے ہیں آج کا اپیسوڈ جیسے اینڈ کر دیتے ہیں آئی ہوپ یہ اپیسوڈ تم لوگوں پسند آیا ہوگا پسند آیا ہوگا تو لائک مار دینا چینل پر نئے آئے ہو تو سبسکرائب مار دینا تو آج کے اپیسوڈ میں بس اتنا ہے ایک اپیسوڈ میں فرم لیں گے تب تک کے لئے بائی بائی سیونارہ اور فرم لیں گے دوبارہ